انسان کو لنے کمزور بنایا ہے انسان گھبرا جاتا ہے بچپن میں اس کے ساتھ بڑے ٹراؤماز ہو جاتے ہیں لوگوں سے لگائی بھی امید ٹوڑ جاتی ہے دھوکیں ہیں بے وفائیاں ہیں لوگ کیا کہیں گے میرے رنگ کے لحاظ سے میری باڈی شیمی ہوگی تو کیا ہوگا اگر مجھے اولاد ہوئی نہ ہوئی تو کیا ہوگا It's all fine سالوں سے جو بوجھ جو بیگیج آپ نے پہاڑ اپنے سر پہ رکھا ہوئے نا اور آپ نے اپنے پارٹنرز کو نہیں بتایا It is time to talk نہ اللہ والے بچانے ہیں گے نہ دنیا والے بچانے ہیں گے صرف اللہ بچا سکتا ہے پیسوں کے امبار اور ترقی کرنی ہے نا اور دماغ ریلیکس نہیں ہے تو بہتر ہے ہم سب سے وہ ایک انسان جو صرف تین بک کی کھالت ہے مگر سوتا سکون کی ہے راب اللہ فرماتا ہے قرآن میں خلق الانسانو زائیسا انسان کو لنے کمزور بنایا ہے اور یہ بھی کہا لقت خلق الانسان آفی حسن تکمیم کہ اس کی تکمیمیں بڑی آسن انداز میں کی گئی ہیں لیکن it's fine اگر انسان ڈر گیا ہے اگر انسان گھبرا جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے اس کے ساتھ میں سیپس ہو جاتے ہیں بچپن میں اس کے ساتھ بڑے ٹراماس ہو جاتے ہیں انسان کو ڈر لگ جاتا ہے انسان تیزی دکھا دیتا ہے کسی جگہ پر زیادہ calculate کرنا شروع ہو جاتا ہے خوف آ جاتا ہے اس کے اندر ٹوٹ جاتا ہے دل غم لوگوں سے لگائی بھی امید ٹوٹ جاتی ہے دھوکیں ہیں بے وفائیاں ہیں fear of unknown ہے کسی بھی aspect سے یہ کمزوری نہیں ہے یہ natural ہے ہر انسان ڈر جاتا ہے گھبرا جاتا ہے اندر کسی چیز سے پریشان ہو جاتا ہے stress میں آ جاتا ہے بوجھ میں آ جاتا ہے peer pressure آ جاتا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سمجھیں گے میں اگر کچھ نہیں بن سکا تو کیا ہوگا میں اپنے ماں باپ کو جواب دینے کے لیے کیا ہوں گا میں کما کے نہیں لا سکا تو کیا ہوگا اگر میں خوبصورت نہیں ہوں تو کیا ہوگا میرے رنگ کے لحاظ سے میری body shaming ہوگی تو کیا ہوگا اگر مجھے اولاد ہوئی نہ ہوئی تو کیا ہوگا میری یہ شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی کیا ہوگا کاروبار چلے گا نہیں چلے گا کیا ہوگا لوگوں کے پیسے دینے ہیں نہیں دینے ہیں کیا ہوگا it's all fine یہی زندگی ہے it happens اور اس کے نرے ہر انسان نہیں اپنے آپ کو ایک ساتھ تحمل کے ساتھ ایک اس مضبوطی میں اپنے آپ کو جوڑ کے رکھ سکتا ہے اسے مشفرے چاہیے اسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے سالوں سے جو بوجھ جو بیگج آپ نے پہاڑ اپنے سر پر رکھا ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے پارٹنرز کو نہیں بتایا اپنے بچوں کو نہیں بتایا اپنے پیرز کو نہیں بتایا it is time to talk اس کا کوئی مردانگی سے یا کوئی زنانہ پن سے تعلق نہیں ہے کہ ایک انسان کہہ رہا ہے جی میرے issues ہیں میں بتا نہیں سکتا ایک لحاظ سے you should not be also so weak کہ ہر ہوائی آپ کو اڑا کے لے جائے اتنا بھی over sensitive نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چیز سے لیکن اگر will first آ بھی گیا ہے over sensitive ہو گیا ہے over think کر لیا ہے over fear ہو گیا ہے self doubt آ چکا ہے یا public obsession کھڑی دیا کسی جگہ پر پاگلوں والا تعلق بنا لیا کسی ایک کے ساتھ کیونکہ ایک جگہ کے اوپر اس نے ایسے پھولوں کے موتی بکھیر دی ہے کہ you have just given yourself to that angle to that person it's fine یہی زندگی ہے اور یہی ہوگا انسان کے ساتھ بات یہ ہے کتنا گر چکا ہے کتنا بکھر چکا ہے کتنے کوئے میں جا چکا ہے کتنے اندھیروں میں بیٹھا it's fine i've been there i know what i'm talking about نکلنا تمہارا فیصل ہے you have to decide to come out of it it's your war ہر آدمی کسی نہ کسی angle میں اپنے لائف میں harassed ہوا ہے ٹھیک ہے molest ہوا ہے اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں مگر یہ اس کے control میں نہیں ہے یہ اس کائنات کے patterns کا ایک حصہ ہے کہ اس میں ایک شر ہے but اپنے لئے اس گند سے نکلنا اس نفسیات سے نکلنا اس structure سے نکلنا جہاں صرف good good کے جینا اور اپنے آپ کو مارنا ہی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں وہ لوگوں کے حالات نہیں بدلتے جب تک اللہ ان کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود stand نہیں لیتے اپنے لئے so you have to decide what is going to be your future and what is going to be your fate آپ چھوڑے نہیں اس چیز کو کہ کوئی آکے help کر دے گا no کوئی نہیں آئے گا i am telling you from my heart nobody is gonna come for you کوئی انجیو نہیں آئے گی بچانے کے لئے کوئی lectures نہیں آئے گا بچانے کے لئے you have to start to talk to someone talk to someone جو گزرا ہے اس چیز سے ڈھونے ایسے انسان اور قدر کریں ان لوگوں کی جو معاشرے کے اندر اپنی تی آر پیز اور اپنی ایک دو ٹکے کے فیم کی خاطر لوگوں کے سنٹیمنٹس کے اوپر نہیں کھیل رہے ہوتے we were trying to genuinely help the public to understand کہ mental health اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر یہ compromise ہو کے پیسوں کے امبار اور ترقی کرنی ہے اور دماغ ریلیکس نہیں ہے تو بہتر ہے ہم سب سے وہ ایک انسان جو صرف تین بک کی کھالیتا ہے مگر سوتا سکون کی یہ رات کو اس کو کسی کسی دنیا کی چیز کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو سلانے کے لئے تو ایک ایسی ترقی ایک ایسی کامیابی ایک ایسا تعلق جو ہمیں سلا نہیں سکتا رات کو سکون سے these are questions you need to ask اور میں اگر اپنی آخری بات کروں میرے لائف کے جتنے cracks تھے وہ اللہ کے ساتھ جھوڑنے کے بعد سب ختم ہو نہ اللہ والے بچانے آئیں گے نہ دنیا والے بچانے آئیں گے صرف اللہ بچا سکتا ہے اللہ ہیل کر سکتا ہے take that power to heal your hearts that wound وہ ضخم جو کبھی نہیں کسی کے آگے رکھا اللہ سے جوڑنے کے بعد اللہ کو سمجھنے کے بعد اس سے تعلق کے بعد بڑے بڑے گہرے ضخم بھر جاتے ہیں انسان کے